لوگوں کا یہ پرانا دستور ہے سابرہ انسان کی زندگی بھی بڑی عجیب دور سے گزرا کرتی ہے بچپن سے لے کر جوانی تک عجیب نشیب و فراز ہار شخص خوب تے کرتا ہے ہم جب چھوٹے سے تھے تو ہم اداکار صدیر کے ایسے پرستار تھے کہ اگر کوئی صدیر کی شان میں ایک لبز بھی کہتا تو ہم اس کی ٹکائی کر دیا کرتے تھے پھر کچھ دن ہم پر اداکار صدیر کی جنگجو اور ایکشن والے کرداروں کی نقالی کا دورہ پڑا ہم ایسے پرستار تھے کہ ہم اداکار صدیر کی شان کے خلاف کسی کی کوئی بات یا مزاق تک بھی برداشت نہیں کرتے تھے ہمارے نزدیک صدیر کی شان ایک صرف اداکار کی ہی نہیں تھی بلکہ ہمارے نزدیک صدیر عزت اور غیرت کا استعارہ اور سنگ ملتا ہمارے نزدیک صدیر ہیروینوں کے پیچھے فلموں میں باگنے دوڑنے اور گانا گانے والا نہ تھا بلکہ ایک ایسا کردار تھا جس کے اندر غیرت عزت اور محب وطن ہونے کے انداز کوٹ کوٹ کر برے ہوئے تھے اور یہ سب کچھ یوں ہی نہیں تھا بلکہ اداکار صدیر حقیقت میں ایسے ہی کرداروں کا حامل اداکار تھا اور یوں میں اگر یہ دعویٰ کروں کہ صدیر جیسا فنکار نہ کوئی ان دنوں تا اور نہ ہی آج تک پیدا ہو سکا اور گمان غالبی ہے کہ نہ صدیر جیسا اداکار آہندہ جنم لے گا صدیر ہماری فلمی سانت کا نہ صرف معروف نام تھا بلکہ یہ اپنے دور کا سب سے زیادہ مشہور معروف اور جنگجو ہیرو بھی تھا ان کا اصل نام شاہ زمان خان افریدی تھا عام طور سے نہ صرف فلموں میں ہی بلکہ فلمی دنیا سے باہر بھی انہیں لالا صدیر کے نام سے پکارا جاتا تھا ان کی مقبولت کی وجہ ان کے کردار تھے جن میں لالا صدیر نے ایکشن اور جنگجو کے بے مثال لازوال اور انمٹ کردار ادا کیے اس وجہ سے ان کے نام کو فلموں کی کامیابی کی زمانت سمجھا جاتا تھا کیونکہ پاکستان کی اس دور میں کامیاب ترین فلمیں میں ان کا نام شامل تھا اداکار صدیر نے بھارت کی فلموں میں بھی کام کیا لیکن پاکستان میں ان کی بننے والی فلمیں کامیابی کی عالی مسند پر دکھائی دیتی ہے لالا صدیر 1922 میں لاہور میں پیدا ہوئے اور 1947 میں ایک بھارتی فلم پرس سے اداکاری کا آغاز کیا ہچکولے ان کی پہلی کابیاب فلم تھی جو کہ 1969 میں ریلیز ہوئی دوسری فلم دو پٹا تھی جبکہ انہی کی اردو زبان میں بننی والی فلم سسی تھی جس نے پہلی گولڈن جبلی فلم کا احساس حاصل کر کے منفرد ریکارڈ قائم کیا 1954 میں دلہ بٹی اور ماہی منڈا بھی کامیاب پلمیں ثابت ہوئی یک کے والی کے فلم ساز باری ملک تھے اور کہا جاتا ہے کہ یک کے والی نے اتنا بزنس کیا تھا کہ باری ملک نے یک کے والی کی عام دنی سے ایک بہت بڑا باری سٹوڈیو بنا لیا تھا اس تار 1954 میں اداکار صدیر کی فلم باغی نمائش کے لئے پیش ہوئی اس فلم نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دیگر ممالک میں بھی کامیابی کے ریکارڈ قائم کیے بالخصوص چین سے باغی کو خصوصی ایوارڈ بھی ملا باغی کی کامیابی نے اداکار صدیر کے فلم کیریئر کو چار چاند لگا دیئے اور باغی نے ہی صدیر کو جنگجو اداکار کا عزاز دلایا اور یوں باغی کے بعد صدیر کی شہرت ملک کے کونے کونے تک ہی نہیں پھیلی بلکہ ملک کے باہر بھی کئی ممالک میں صدیر کے چرچے ہونے لگے انیس سو چپن میں صدیر نے فلم ہاتم تائی میں بھی کام کیا ہاتم تائی کے کردار نے یہ ثابت کی صدیر ایکشن اور جنگجو کرداروں کے علاوہ بھی دیگر کردار ادا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں اس لئے آنارکلی میں شہزاد سلیم بنے مرزا صاحبان میں مرزا کا کردار ادا کیا اور سوہنی میں مہیوال کا کردار ادا کیا انیس سو اکاسٹھ میں فلم غالب میں غالب کا کردار ادا کر کے کامال مہارت کا مظاہرہ کیا اور یوک ارتار سنگھ جومر گل بکاولی اور نوران جیسی کمیاب فلمیں بھی اداکار صدیر کے فن بے مثال کی تاریخی فلمیں ہیں ان فلموں میں اداکار صدیر ہر فلم میں نرالے انوکے اور زبردست کے گھر میں دکھائی دیئے جیسے ان کی شغرت میں اور بھی خوب اضافہ ہو گیا لیکن فلمی تاریخ میں جب بھی کوئی شخص قلم اٹھائے گا اور پاکستان کی فلمی تاریخ پر لکھے گا تو صدیر سے متعلق لے کے بغیر وہ پاکستان کی فلمی تاریخ سے انصاب نہیں کر پائے گا اداکار صدیر نے پاکستان کی فلمی تاریخ کو انیس سو چون سٹھ میں فرنگی انیس سو اکاسٹھ میں جب خان انیس سو پین سٹھ میں جیدار انیس سو ستر میں ما پتر جیسی فلمیں دے کر دنیا بھر میں عالی مقام بنایا یہ وہ فلمیں جنہوں نے پاکستان میں ہی نہیں بلکہ بیرون ممالک سے بھی بے پناہ داد وصول کی ما پتر پنجابی فلم دی مگریس نے کراچی جیسی شہر میں پلائٹینیم جوبلی منائی اور یہ نوے ہفتے کے لگ بگ نمائش پذیر رہی اس طرح فرنگی نے بھی ایک نئی تاریخ رقم کی اور جب خان نے بھی ایک تاریخی فلم ہونے کا اعزاز حاصل کیا عجب خان افریدی کا کردار اداکار صدیر نے کمال ہنرمندی سے ادا کر کی یہ ثابت کیا کہ ایکشن برے کرداروں کے لیے صدیر سے بہتر کوئی اور اداکار ہے ہی نہیں ایک عجیب اتفاق ہے کہ فلم میں جو کردار عجب خان کا ادا کیا وہ افریدی قبیلی کا تھا اور اداکار صدیر کا بھی پتان قوم کے افریدی قبیلی سے ہی تعلق تھا اداکار صدیر نے اپنی ذاتی فلمیں بھی بنائی ان میں سے ساحل فلم کے لیے اداکار صدیر نے شیئر کے ساتھ فائٹنگ کے سین حقیقی اور زندہ شیئر کے ساتھ لڑتے ہوئے فلم آئے تھے ساحل کے لیے صدیر نے ایک شیئر خریدہ تھا اور اس کے ساتھ کافی دنوں تک اپنی شنہ سائی کراتے رہے اداکار صدیر نے ہمیشہ جو بھی کردار ادا کیا اس کے ساتھ برپور محنت کر کے اس کردار کو زندہ کیا کرتے تھے اداکار صدیر نے یک کے بعدیگرے پانچ شادیہ کی بے شمار فلموں میں انہوں نے جیسا کہ لاتری انداتا آخری نشان میں اس طرح سے کردار ادا کیے کہ ان کرداروں کو زندہ کر دیا انہیں ماپوتر اور لاتری میں بہترین اداکاری پر نگار ایوارڈ بھی ملا جبکہ انہیں نہ تو ایوارڈ کے ملنے میں دلچسپی تھی اور نہ ہی آج کل کے اداکاروں کی طرح میڈیا میں ان رہنے کی کوئی ضرورت کے بھی محسوس کی اور نہ ہی فلموں میں کسی اداکار کے پیچھے دوڑنے باگنے اور اس کے ساتھ ڈانس کرنے کے سین کبھی فلم آئے ہمیشہ انہوں نے عزت غیرت اور بردباری سے اپنی زندگی بسر کی افریدی پٹان ہونے کی بینہ پر یہ بہت ہی خوبصورت اور حسین ترین نوجوان تھے فلمی دنیا کا یہ نام اور فلمی ستارہ آخرکار انیس جنوری انیس سو ستن میں کو لاہور میں انتقال کر گیا آج اگر میں یہ دعوی کروں کہ ہالی ووڈ پالی ووڈ اور لالی ووڈ میں بہت بڑے بڑے فنکار پڑے ہیں مگر ان میں شازمان خان یعنی لالہ صدیر جیسا کوئی فنکار نہیں تو یہ بے جان نہ ہوگا موسیقی موسیقی